فائنلی لانگ سٹوری شارٹ یہ ہمارا پاکستانیوں کا 22 کرون عوام کا یہ پاسپورٹ ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہی پاسپورٹ آئے گا اگر ہم چاہیں گے تو خود ہم اس کو چینج کریں گے اس میں اتنی پاور لائیں گے کہ کینڈا یوکی امریکہ کیا کوئی بھی پاسپورٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سلام علیکم گائز بیلکم بیک تو دس ویڈیو رمید آپ سب ٹک ٹاک کریں گے پچھلے دو دنوں سے میں کافی یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو کہ وائر مطلب نہ دی ہیں نہ کچھ سوچا ہے نہ کچھ سمجھا ہے اب ڈوال ریشنیلٹی کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد یہ جو دو تین یوٹیوبر ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جن کی ویڈیوز دیکھ دے کر لوگ بنا رہے ہیں ڈوال ریشنیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ دونوں پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیس کروڑ عوام پاکستانیوں کو جو ہے پاسپورٹ دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اب پاسپورٹ اس بندے کو دیا جائے گا جس بندے کے پاس ترکی کی تین سے ڈائے سے تین لاکھ ڈالر کی پراپٹی ہوگی ٹھیک ہے اور نمبر دوسرا اس بندے کو جس بندے کی ترکی میں شادی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ باقی حقیقت ٹی وی ماشاءاللہ ان کا میں خود فولور ہوں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور کافی یوٹیور جو کہ ترکی میں ویڈیوز منا رہے ہیں ان کو چھوڑو ان کی میں بات نہیں کر رہا ویڈیو مناو سمجھ کر مناو لوگوں کو بے وکوف نامناو اور کلک بیڑ نہ کرو حقیقت ٹی وی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں ان کی بھی آپ سن لیں ذرا ٹھیک ہے جو ملاقات میں انہوں نے افر ہمیں کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی کے تمام لوگوں کو پاکستانی نیشنالیٹی بھی مل جائے اور پاکستان کے تمام لوگوں کو ترکی کے نیشنالیٹی بھی مل جائے گے ٹھیک ہے یہ حقیقت ٹی وی ہے جن کے ماشاءاللہ تقریبا ہے چھبیس لاکھ ان بائکے فولور ہے چھبیس لاکھ یہ کہنے کے بعد نہیں ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کے محنت کی ہے لیکن اس پر بھی تھوڑی سی اور محنت کر دیتے ہیں اگر یہ نیوز اچھی طرح سے ریٹ کر لیتے ہیں باقی دوسرے ہیں اپنا اسامہ گازی اب یہ بائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لیں یہ ماشاءاللہ نیوز اینکر ہے اس بندے کو ہاں کوئی بندہ جانتا ہے ٹھیک ہے یہ سن لیں اب یہ کیا کہتے ہیں تو دوہری شہریت ہوگی پاکستانیوں کے پاس بھی اور ترکی کے شہریوں کے پاس بھی یہ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے پھر پاکستانیوں کے ساتھ معاہدہ تھا بیس کنٹریوں کا جس میں یوکے اور کینڈا نمائی ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے پہلے نہیں تھا ترکی کے ساتھ بھی نہیں ابھی بھی نہیں ہے جب تیب اردگاہ چودہ یا پندرہ فروری کو جائیں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو میں یہ ہی کہو گا کہ لوگوں کو بے وکوف نہ بنا ہو اچھی نیوز دو اب آپ لوگوں نے ویڈیوز بنا دی ہے ویڈیو دلیٹے تو نہیں کرنے والے کیونکہ کافی زیادہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اب ایک اور ہے جو کہ ان نیا پاکستان ان کے تقریبا نے 1.4 ملین ان بھائی کے سبسکرائبر ہے نیا پاکستان آپ چینل چیک کریں گے اور یہ سوال کن بھائی صاحب سے کر رہے ہیں ایک بزرگ سے جن کو خود نہیں پتا کہ باعث کروڑ عوام پاکستانیوں کو ریشنیارٹی مل رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں انس کے آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے ان کا شہری ہمارے محط میں آئے گا تو وہ پاکستانی شہری ہوگا اور ہمارا وہاں ترکی میں جائ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب یقین کرو ایران سے پل بنے گا اور پاکستان سے لوگ رکشے پر بیٹھ کر آئے گے ترکی میں یہاں پر بھی سیال کورٹ گجرام والا لاہور ہوگا ٹھیک نا تو لوگوں کو بے وکوف نہ بنا ہو یار اچھے اچھی نیوز دو آپ اتنے اتنے اچھے بڑے آپ لوگوں کے سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں کے فولور ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بے وکوف بنانا شروع کر دیا پاکستان والے بائیس کروڑ وہاں خوش ہے اور ترکی والے یہاں پر حران ہے کیا بات ہے واقعی جو بھی فیصلہ ہو گیا وہ آپ چودہ فروری کو ہوگا تیب اردگان صاحب جائیں گے میں نے صرف آپ لوگوں کو حقیقت انفرمیشن دیئے حقیقت ٹی وی اسامہ گازی کی اور نیا پاکستان واقعی میں تبدیلی آ رہی ہے یقین کرو میں خود فولور ہوں فولور اور ان کا عمران خان صاحب کا ایک سپورٹر ہوں اور باقی یہ جو چھوٹے یوٹیبر ہیں ترکی کے فلاں فلاں میں نام نہیں لینا چاہتا تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے اگر یہ بات اچھی ہے سچا ہے تو ٹھیک ہے یار میں کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا ٹیکن پھر بھی نیوز دیکھو سمجھو سوچ سمجھ کر اگر نئی انگلی شاہد دی تو گوگل پر سرچ کر لو ٹھیک ہے اور باقی بڑے یوٹیبر ہیں انہوں نے کلک بیڈ کرنی ہے لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب صرف انفرمیشن دے رہا ہوں رائٹ جو کہ شاید آپ لوگ کے پلے پڑھ رہی ہوگیا ہوگی تو اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ترکی کا پول بڑھیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں ٹھیک ہے تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا تیب اردگان سے کہ وہ لازمی پول بنا ہے پھر اچھے ہم یہاں پر چلائیں اور زیادہ پیسے کم ہے یہ ہمارا پاکستانیوں کا بائیس کروڑ عوام کا یہ پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہی پاسپورٹ آئے گا اگر ہم چاہیں گے تو خود ہم اس کو چینج کریں گے اس میں اتنی پاور لائیں گے کہ کینڈا یوکی امریکہ کیا کوئی بھی پاسپورٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لوگوں کو بتا ہے اور پاکستان سے اور پاکستان کی اور ہمیں پیسپورٹ کے پھر بھی ض هوات نہیں ہے ہم جب چاہیں ترکی آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں اور پاکستان سے ترکی والے جو ہیں پاکستانے کو کاردش سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہ یہ منہ volt میں نے کبھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ترکش آرکدش ہے ارکدش کا مطلب دوست ہے کاردش کا مطلب بھائی ہے ترکی والے پاکستانیوں کو بھائی کہتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے لیکن میں آپ سے فائنلی یہی آخر میں کہنے والا ہوں کہ ہمارا یہ پاسپورٹ ہے بائیس کروڑ وام کو اور ہمیں اس سے ہی پیار ہے انشاءاللہ ہم اس کو ہی خود چینج کریں گے اس میں خود پاور لائیں گے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ